اتحائی افسوس کی بات ہے کہ بھارتی جماعت جو موڈی کی جماعت ہے بی جے پی جو آر ایس اے سے نکلی ہے اور جو اس کا سیاسی ونگ ہے انہوں نے اپنے منشور کا اعلان کیا ہے اور اس منشور میں یہ کہا ہے کہ اگر موڈی کو دوبارہ انتخابات میں کامیابی ملتی ہے تو موڈی کی جماعت نے کہا ہے کہ وہ پچتر جو پچتر نکاتی یہ پچتر وعدے انہوں نے اپنی قوم سے کیے ہیں اس کے مطابق انہوں نے یہ کہا ہے جو کہ یہ پچتر وعدے جو ہیں دوہزار بائیس تک جب بھارت کا پچتر وعدوں میں ازادی ہوگا اس وقت ان وعدوں کو اس وقت تک مکمل کیا جائے گا یعنی آنے والے پانچ سالوں میں ان پچتر وعدوں کو مکمل کیا جائے گا اس میں بہت سی متنازع باتیں ہیں وہی خواب دکھائے گئے ہیں اگر ہم بھارت کے اندر کی بات کر لیں تو بھارت کے اندر اس وقت بھی جو غربت کا ریشو ہے وہ پچاس فیصد سے زیادہ ہے اور بھارت میں جو بسنے والے ایک سو تیس کروڑ جو لوگ ہیں یعنی ایک عرب تیس کروڑ جو لوگ ہیں ان میں سے آدھی سے زیادہ جو آبادی ہے وہ غربت کا شکار ہے لیکن اس کے باوجود بھارت کے جو وزیر آزم ہے نریندر موڈی یا ان کی جماعت ہے انہوں نے پچھلے پانچ سالوں کے اندر دس عرب دولار سے زائد کا اسلحہ خریدا ہے اب جو انہوں نے انتخاب یہ منشور جاری کیا ہے اس میں دو جو بڑی جو متنازع شرکے ہیں اس میں ایک تو یہ ہے کہ آرٹیکل تھارٹی فائیو اے آرٹیکل تھارٹی سیون زیرو جو بھارتی آئین کی دو بنیادی شرکے ہیں اس کے مطابقے کشمیر کی مخصوص حیثیت ہے اسے ختم کرنے کا اعلان کیا گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بابری مسجد کے جگہ مندر تعمیر کرنے کا اعلان کیا گیا ہے